السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزانِ گرامی آج میں آپ کے لئے لائے ہوں ایک زبردست استاد شگرد کا مقالمہ آپ دیکھیں گے کہ استاد شگرد ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح گتھم گتھا ہیں کس طرح ایک دوسرے پر حملہ آور ہیں اور کس طرح ایک دوسرے پر جھپٹ رہے ہیں اور یہ جس موضوع پر ایک دوسرے پر حملہ آور ہیں وہ موضوع بھی بڑا دلچسپ ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ میرا پتر کادیانیوں کی محبت میں اتنا اندھا ہو چکا ہے کہ اب اس کو اور کچھ بھی نہیں سوجتا دن رات صبح و شام ہر وقت کادیانیوں کی محبت اور پیار اور انہی کے گیت ہی گا رہا ہے اور کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا کہیں بھی کوئی بات ہو فٹ کادیانیوں کی حمایت میں کھڑا ہو جاتا ہے تو آج اسی موضوع پر میں ایک مقالمہ لائے ہوں استاد شگرد کا اور یہ مقالمہ بھی کادیانیوں سے متعلق ہی ہے میرا پتر کہتا ہے کہ حضرت پیرمیر علی شاہ صبح و رحمت اللہ تعالی علیہ کادیانیوں کے سامنے نہیں آئے وہ بھاگ گئے تھے اور اس کا استاد کیا کہتا ہے دلچسپ مقالمہ ہے پہلے وہ سنیں پھر آگے بات کرتے ہیں اور دوسری طرح آپ کو کانیے کر رہے ہیں ان کو نبیر اسلام نے خواب میں کہا تھا کہ صبح تو کلم کو حکم دے گا کلم خود لکھے گی اللہ سے ڈر جاؤ رسول اللہ نے تو قادمی نے وہی رکھے ہوئے تھے حضور کو تو اللہ نے کوئی ایسی کلم نہیں دی جو قرآن لکھتی ہو پیرمیلی کے پاس کہاں سے آ جانی تھی کلم کور چھوٹ مار دے گئے کہ اس مرزا قرآن لکھتا کیا ہو میرے مقابلے کو قرآن لکھتی تفسیر لے ہو ہر بیچ لکھنی ہے اور ہاں تینب بندے سالس ہونگے ایک قسم کھا کے کہہ دا مسلمان عالم کی کی تفسیر آل حضرت سید پیر میر علی شاہ گولی رحمت اللہ علیہ کیا بلکل دیار تفسیر نہیں لکھنی مر کلم نہیں آ چلے نامتنا کاغر پھڑنے رکھ دنے کاغ کلم اپنے آپ چلنے پہلا جے مقابلہ ہو پیر میلی کے پاس کہاں سے آ جانی تھی کلم کور چوٹ مار دے گئے تفسیر نہیں لکھنی مر کلم نہیں آ چلے نامتنا کاغر پھڑنے رکھ دنے کاغ کلم اپنے آپ چلنے پیر میلی کے پاس کہاں سے آ جانی تھی کلم کور چوٹ مار دے گئے جی عزیان گرامی آپ نے سنا دونوں کا استاذ شگرد کا مقالمہ گفتگو بات چیت یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلو کہ یہ مولانا اسحاق صاحب جو ہیں یہ میرے پتر کے کول کے مطابق یہ دور جدید کا حسین ہے دور جدید کا حسین سمجھتو مولانا اسحاق صاحب دور جدید کا حسین سمجھتو مولانا اسحاق صاحب جی دیکھا آپ نے آپ پھر یہ دور جدید کے حسین کے ساتھ کس طرح جھگڑ کر رہا ہے آپ کو اس سے بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حسین کے ساتھ جھگڑنے والا کون ہوتا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے میں اس پر کوئی تفسرہ نہیں کرتا میں کوئی نتیجہ نہیں نکالتا میں نے دونوں کی گفتگو آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اور جس بندے کے ساتھ یہ گفتگو کر رہا ہے جس کو یہ جھوٹا کہہ رہا ہے اور کہانی باز کہہ رہا ہے میں اس کا تارو بھی اپنے پتر کی زبانی سنوا دیا ہے کہ یہ وقال میرے پتر کے دور جدید کا حسین ہے اب آپ دیکھئے کہ یہ حسینی اور یزیدی کس طرح یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گھتم گھتا ہیں اور کس طرح یہ ایک دوسرے کے ساتھ الج رہے ہیں نتیجہ آپ نے نکالنا ہے کومنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ ان میں سچا کون ہے استاد یا شگرد اور جھوٹا کون ہے استاد یا شگرد موسیقیوز